بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے ٹیک ٹاک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خیر خریت سے رکھیں جہاں رہے خوش رہیں آباد رہیں تو آج کی ریسپی ہے جی سٹرابری کرش یہ جی جو سٹرابری کرش ہے یہ کس کس چیز میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی بتاؤں گی اور کیسے بنتا ہے یہ بھی بتاؤں گی تو یہ میرے پاس کچھ سٹرابری فریز کیوئی تھی تو یہ بھی میں نے نکال لی ہے اور کچھ میرے پاس آئی تھی فریشی تھی وہ بھی سارے اتار لیا ہے لیوز سارے اتار لیا ہے گرین والے اور اس کے بعد میں نے واش کی ہیں یہ جو میری فریز کیوئی ہیں یہ تو ساف ستری دلیوی ہیں دوسری کو میں نے ساف سترا کر کے اچھے طریقے سے ان کو میں نے چھانے میں رکھ دیا ہے اب اس کو جو میں چھوٹ چھوٹے پیسز کر لوں گی اس کے یہ دیکھیں میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز کر لیا ہے اور یہ والی جو میری تھی جو میں نے فریز کیوئی تھی یہ بلکل صاف ستری دھولیوی تھی ان کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا اس کے بعد میں نے اس کو گرائنڈ کرنا تھا اس لیے میں نے کہا تھوڑی سی فریز ہیں تھوڑی باہر رکھا ہے جب یہ تھوڑی نرم ہوگی تو پھر میں نے ان کو گرائنڈ کرنا ہے تو یہ سٹرابری کرشا یہ آپ کیک میں استعمال کر سکتے ہیں ملک شیک میں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ آئس کریمز کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو ڈیوروٹی پہ لگا کے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ بہت سی چیزوں پہ لگ سکتا ہے اور بھی کچھ ہوں گی فیلان میرے ذہن میں یہی آئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے گرائنڈر جار میں سٹرابریز ڈال لی ہے تھوڑا سا میں اس میں پانی بھی ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ برف بنی ہوئی ہے تو یہ اتنی جلدی سے ہوں گی نہیں تو میرے پاس کچھ ٹائم کم تھا تو میں نے کہا کہ جلدی جلدی کرتے ہیں کیونکہ یہ نرم نہیں ہو رہی تھی تو ساتھی میں نے ابھی افتاری کی تیاری بھی کرنی تھی اس لیے مجھے بہت جلدی تھی تو میں نے کہا کہ جلدی سے اس کو کر لیتے ہیں تو چلیں جی میں نے اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اچھے طریقے سے میں اس کو نرم کرتی ہوں یعنی کہ اس کی پیسٹ بناوں گی سمودھ سی اور یہ جو میں نے چھوٹ چھوٹے پیسز کیے تھے سٹرابری کے یہ میں نے ایک پین میں ڈال لیا ہے اور اب میں جو پین ہے اس کو ابھی آن نہیں کیا ہے ابھی میرا چولہ بند ہے تو ساتھی میں نے کیا کیا ہے کہ وہ جو سٹرابریز میں نے جار میں ڈالی تھی گرینڈر جار میں اس کو میں گرائنڈ کروں گی اچھے طریقے سے میں گرائنڈ کروں گی لیکن اگر آپ بالکل ملائم نہیں کرنا چاہتے تو تب بھی یہ چلے گا کیونکہ کوئی کرش میں چھوٹی چھوٹی اس کے پارٹس آتے ہیں جو بھی آپ کرش جس چیز کا بھی بناتے ہیں اس کے پارٹس اس میں آتے ہیں تو اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی چلے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کرش ہے اس میں سب کچھ چلتا ہے یعنی کہ اس کے پیسز اگر آپ کے موہ میں آئیں گے تو وہ بھی اس کا ایک سٹائل ہے وہ بھی اس کا ایک ذائقہ ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے کرش کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اگر پارٹس آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ بزار میں آپ کو مل جاتی ہیں اس کے بوٹلز اس کے جار ملتے ہیں لیکن گھر کی بنیوی چیز کا مزہ ہی اپنا ہے تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پیسٹریز بنائیں آپ کےک بنائیں آپ آئس کریم بنائیں شیکس بنائیں تو یہ آپ گھر کی چیز استعمال کریں تو آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور مزہ آئے گا تو ابھی آج کل موسم ہے تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ جا رہا ہے موسم تو چلیں آپ کو یہ بھی بنانا بتا دیتی ہوں اب آپ نے جتنی سٹرابریز لی ہیں تو تقریباً اتنی ہی چینی لینے پڑے گی آپ کو کیونکہ اکثر سٹرابریز کھٹی ہوتی ہیں بیچ میں لیکن آپ پہلے تھوڑی ڈال لیجے گا اور پھر آپ اس کو پکا لیجے گا اگر آپ کو سٹرابری کا ذائقہ چک کرنے کے بعد کھٹا لگے تو پھر آپ چینی تھوڑی سی اور ڈال لیجے گا پہلے آپ کم ڈالیے گا پھر اس کے بعد آپ زیادہ کر سکتے ہیں ایک دم سے آپ چینی نہ ڈالیے گا جتنی سٹرابریز ہوں اتنی چینی مڈ ڈالیے گا پہلے ہاف چینی ڈال لیجے گا تو اس کو آپ نے پکانے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ میں نے اس میں گرائنڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا کیونکہ وہ برف بنی بھی تھی ویسے آپ پانی مڈ ڈالیے گا پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے پکایا تو اس میں میں نے لیمن جوس ڈالا ہے تو لیمن جوس نہ ہو تو آپ کچھ سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ پھر چینی کے کرسٹل نہیں بنتے اس کے اندر تو اگر آپ دونوں چیزوں میں سے جو بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو اب آپ اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں تاکہ اس کا جو اندر پانی مانی ہے جو میں نے چیزیں اس میں پانی ڈالا ہے وہ سارا برکل ختم ہو جائے تو یہ جی لیمن ہے آپ اس کا جوس نکال کے ڈال سکتے ہیں سرکہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ آپ ڈال دیں تقریباً 1 ٹیبل سپون یا 2 ٹیبل سپون کے قریب آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ میری سٹرابریز زیادہ تھی اس لیے میں نے 2 ٹیبل سپون ڈال دیا ہے لیمن جوس اور چینی بھی میں نے ڈالی ہے بعد میں میں نے تھوڑی سی اور ڈال دی تھی میں نے سا سا چیک کی تھی میری سٹرابریز بہت زیادہ کھٹی نہیں تھی تو اس لیے میری اتنی زیادہ چینی استعمال نہیں ہوئی اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے پکایا ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں تک پہنچ گیا ہے اس میں آپ کو کوئی کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں فوڈ کلر کوئی چیز نہیں اس کا اپنا کلر اتنا پیارا ہوگا کہ آپ کو کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب میں اس کے بعد آپ کو کیک بنانا بتاؤں گی اسی کرش کو استعمال کر کے میں سٹرابری کیک بنانا آپ کو بتاؤں گی تو نیکسٹ ویڈیو میری ضرور دیکھئے گا سٹرابری کیک بنانا آپ کے لیے اسی کرش کے ساتھ تو یہ میری ایک بہن کی فرمائش تھی کہ سٹرابری کرش بنا کے بتائیں اور ہمیں سٹرابری کیک بھی بنا کے بتائیں کرش والا تو پھر یہ دونوں فرمائشیں میں نے ان کی پوری کر دی ہیں ابھی میں آپ کو سٹرابری کرش بنانا بتا رہی ہوں اس کی نیکسٹ ویڈیو آپ ضرور دیکھئے گا سٹرابریک کیک بنانا بتاؤں گی آپ کو تو وہ اسی میں آپ یہ ڈال کے استعمال کر کے میں آپ کو سارا پورا بتاؤں گی تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے اور یہ دیکھیں جب اتنی تھکنس آ جائے گی نا تو پھر آپ نے اس چولے کو بند کر دینا ہے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ اور زیادہ سخت ہو جائے گی تو اس لیے آپ نے دھیان دینا ہے کہ بہت زیادہ بھی سخت نہ ہو اور بہت زیادہ رنی بھی نہ ہو تو اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے تو بس آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا کام ہو چکا ہے میں نے چولہ بند کر دیا ہے تو آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی آپ نے فیڈبیک مجھے ضرور دینا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ